اسلام علیکم ایوریتنگ ایڈی چینل میں خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ سعودی حکومت نے بہتر گھنٹے دیئے تھے جو کہ آپ لوگ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ٹکٹیں نہیں مل رہے اس کے ساتھ دوستو جوازات نے کل ایک نئے ویان جاری کیا تھا جو میں تقریبا آپ لوگ کل رات ایک بجی شیئر کر چکا ہوں جس میں دوستو جوازات نے بتایا تھا کہ اگر کسی کو بہتر گھنٹے میں ٹائم نہ ملے نہ آئے تو اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ کبھی بھی سعودی عرب دوبارہ آ سکتا ہے اس کا خروج ہو دا نئے ویزہ خراب نہیں ہوگا یہ دوستو کل کا حبر تھا اس کے بعد دوستو آج جوازات کا ایک ویڈیو بھی آئے تھا جوازات کا ویڈیو نہیں تھا دوستو ایک کوئی ٹی وی چینل تھا اس پر جوازات کا ترجمان اس نے انٹروی دیا دوستو اس میں اس نے ابشر کا بات کیا جس سے کچھ لوگوں نے کچھ دوستو نے کچھ اور مطلب لیا ہے پہلے دوستو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں بعد میں آپ لوگ کو اس کے مطالق بتا دیتا ہوں ایضاً الخدمة الاخيرة وهی تمدین تأشیرات الخروج والعودہ لمنہ ہم خارج المملكة بمعنی اليوم من تنتہی تأشیرات الخروج والعودہ وهو خارج المملكة يستطيعاً يدخل على ابشر و يجدد او يمدد تأشیرات الخروج والعودہ صحیحة هذه الخدمة هي اكثر اتمتل شريحة اكثر من مراجع ادارات الجوازات حلو كانت السابق يتطلب على صاحب العمل اذا انتهت تأشیرات الخروج والعودہ للعامل وهو خارج المملكة يتطلب عليه مراجعات ادارات الجوازات و الحصول على برنت ومراجعات عدة جهات اخرى لتمديد التأشیرات وهو خارجنا اليوم بفضل الله اولاً و بدعم القيادة الرشيدة تم توفیر هذه الخدمة على منصف ابشر فقط من خلال دخول الى منصف ابشر على اسم العامل تحديداً والتمدید له مباشرة دون الحاجة الى مراجعات ای ادارة سب سے پہلے دوستو اس ترجمان نے یہ بتایا جوازات کا جو ترجمان تھا کہ پہلے اگر کسی کا خروج عودہ ایکسپائر ہو جاتا تھا تو اس کو جوازات اور کچھ اور ادارہ وزارت دہریہ کا چکر لگانا پڑتا تھا لیکن کل ہم نے لجنہ بٹایا اور لجنے کے بے یہ تیہ ہو گیا جو لوگ اس محلے میں نہیں آسکے ان لوگ کو ہم ابشر کی ذریعے یہ چانس دے گے کہ وہ مختلف دفتر و جوازات وغیرہ کی چکر لگانے کے بغیر اس کا خروج ای ادارہ دون حاجہ لمراج تمدید ہو جائے لیکن دوستو اس سے کچھ لوگوں نے کچھ اور مطلب لیا ہے آپ لوگوں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوگی سب سے پہلے یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اپنے افشر میں انٹر جو جائے اور اپنا خروج ادارہ تجدید کرے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ کپیل کا کام ہے یہ کپیل کو اس نے بولا ہے کپیل ہی آپ کا چھٹی لگاتا ہے آپ کا خروج نہای لگاتا ہے یہ اس کا کام ہے جیسے کہ اس نے بتایا کہ کپیل اپنے افشر سے اس متعلقہ عامل کی ہانے میں چلے جائے گا اس کا وزٹ ویزہ اس کا جو خروج و عدہ ہے وہ تمدید کرے گا یہ ہوگی دوستو آپ لوگ کا مسئلہ نمبر ایک افشر والا یہ آپ لوگوں میں نے بتائے کہ آپ کا کام نہیں ہے یہ کپیل کرے گا اپنے افشر سے آپ کے افشر سے یہ نہیں ہوگا اگر آپ کے بچے پاکستان میں موجود ہے پیملی ویزے پر اس کا کامہ ہے اس کا آپ معصول ہو آپ اس کا اپنے افشر سے کرو گے لیکن جو لوگ چھٹی گئے کپیل اسے وہ خود نہیں کر سکے گا اس کا کپیل ہی اس کا خروج و عدہ تمدید کرے گا اب یہ آجاتا ہے دوستو دوستو مسئلے کے اوپر جو آج دوستو پوچھتے رہے یہ جو دوستو جوازات نے قانون نکالا ہے قانون کا حصدار کیا ہے کپیلوں کے لئے غیر ملکیوں کے لئے جو لوگوں محلت میں واپس نہیں آسکے یہ دوستو تب اس کا خروج و عدہ تمدید ہوگا جب وہ ایکسپائر ہو جائے اب یہ ایسے لوگ گئے ہیں جس کا تقریباً ہفتہ ہوا اس کی چھٹی میں بھی پانچ مہینے باقی ہے اس کو ضرورت نہیں ہے تمدید کرنے کا یہ ان لوگوں کا تمدید ہوگا جن لوگ کے چھٹی میں ہفتہ دس دن باقی ہے اس محلت کے نکلنے کے بعد وہ پاکستان میں یا انڈیا میں رہ جائے اور نہیں آئے دس دن پندے دن بعد اس کا چھٹی ایکسپائر ہو جائے جب یہ پابندی ختم ہو جائے گی تو اس کا کپیل اس کا خروج و عدہ تمدید کرے گا ابھی دوستو یہ تمدید نہیں ہوگا اگر آپ کا چھٹی باقی ہے آپ کی خروج و عدہ میں ٹائم ہے تو آپ کو اس تمدید کا کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک یہ پابندی ہوگا اگر آپ کی پابندی کے اندر ختم ہو گیا تو پھر آپ کپیل کو بولے وہ آپ کا تمدید کر دے گا بلکہ آپ کی بولنے کے بغیر ہی کپیل آپ کا تمدید کر دے گا کیونکہ دوستو جوازات نے اس کا باقی ادھا اعلان کیا ہے یہ دوستو آپ لوگ سمجھیں آپ لوگ کو میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ کچھ رسمی جو اخباریں ہیں اگر آپ لوگ کو عربی زیادہ عبور حاصل نہیں ہے تو آپ لوگ ادھر ہمارے سینئر ہیں جیسا کہ جمال ہے عادل ہے آپ لوگ اس سے معلومات کریں اس کی چینل پر جا کے معلومات کیا کریں جیسا جو ابھی نئے نئے آئے ہیں ان لوگ کو میرے جیسے کوئی معلوم نہیں ہے وہ تو موبائل پکڑ کے جوازات جاتے ہیں گاڑی میں ریکارڈی بھی کرتے ہیں کہ میں جوازات جا رہا ہوں وہ آپ لوگ کا معلومات کروں گا کہ جو لوگ ترخیل پر چلے جاتے ہیں واپس آ سکتا ہے کہ نہیں اس جاہل کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جوازات میں نائنٹی نائن پیسد مکاتب جو ہے وہ سعودی اکیلے ہیں صرف اور صرف ایک ادارہ ایک حال غیر ملکی اکیلے ہیں جہاں غیر ملکی اقامے وغیرہ تجید ہوتے ہیں باقی جوازات سعودی موطنین کے لئے ہیں ادھر جوازات کی وردی میں جو بھی سعودی آپ کو ملے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا غیر ملکیوں کی مطالق تمام معلومات معلوم ہوگا یہ دوستو صرف ان جوازات کی موضب کو پتہ ہوتا ہے جو اس حال میں اس کا ڈیوٹی ہوتا ہے تین سے چار آدمی ہوتا ہے باقی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف اداروں میں سعودی اسے مطالق کام کرتے ہیں تو جن دوستو کو ٹکٹ نہیں مل رہے ہیں اس بہتر گھنٹے میں وہ لوگ نہ آ سکے جس کا چٹی خروج عدہ اکسپائر ہو گیا تب جا کے اپنے افسر سے آپ لوگ کے افسر سے نہیں اپنے افسر سے تمدید کرے گا حال میں جا کے تمدید کر پڑا تو یہ تمدید نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا چٹی اکسپائر ابھی نہیں ہوا ہے اسی طرح تو اگر کسی کا اقامہ بھی اکسپائر ہو جائے اور ساتھ میں خروج عدہ بھی اکسپائر ہو جائے تو اس کے لئے بھی کوئی مشکل نہیں ہے جب کپیزر سے تمدید کرے گا تو جب آپ آ جاؤ گے پھر وہ ٹائم آپ سے حکام میں جو ٹائم ہے وہ کارٹ دیا جائے گا حیالہ ہے دوستو یہ صرف اور صرف ان لوگوں کا تمدید ہوگا اب شر سے جن لوگ کا خروج عوضہ اس پابندی کے اندر ایکسپائر ہو جائے امید ہے دوستو آپ لوگ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کرو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم